مرحمت اللہ وبرکاتہ الحمدلی ولیہ والصلاة على نبیہ وعلا آلہ واصحابہ المتعدبین بیادابی جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جمع انواریہ حدراباد باول علم انواریہ جوکشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے آج ہم مسئلہ نمبر دس ان شہدہ اکرام اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں اس مسئلے سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْغَاتِ بَلْ أَحْيَاءُمْ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ اس آیت کے زمن میں جو مسائل اور احکام اور اقائد ذکر کیے گئے ہیں صاحبِ کتاب نے مللجی بن علی الرحمن نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ ان مسائل کو اس آیت کے تحت ذکر کیا ہے اور اقائدِ حِلْسُنَتْ وَلْجَمَاتِ کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ مسئلہ کافی اہم ہے چونکہ اس میں برزخی زندگی کے حوالے سے قرآنِ کریم کی نص موجود ہے اور یہ آیت خاص طور پر شہدہ کے لیے ہے لیکن اسی کے زمن میں انبیاء علیہ السلام کی زندگی اور اس کے علاوہ اہلِ ایمان کی برزخی زندگی کا ثبوت بھی فراہم ہوتا ہے جیسا کہ آپ اس کی تفصیلات سمات فرمائیں گے سب سے پہلے اس آیتِ کریمہ کا ترجمہ کر لیجی وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمَوَاتِ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں مردہ مت کہو بَلْ اَحْيَاءٌ بَلْكَيْوُ زِندَاءَ ہیں وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں یعنی اے لوگو تم راہِ خدا میں مارے جانے والوں کو میت نہ کہو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی اس حالت و قیفیت کو نہیں جانتے جس میں وہ ہیں یعنی ان کی زندگی کیسی ہے شہادت کے بعد اس زندگی کی قیفیت تم لوگ نہیں جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالمِ برزخ ہے اور عالمِ برزخ کے احوال کو ان حواس کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے تو محض اس لیے کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہوتا ہے اس کے انکار کرنے کی جسارت مت کرو بلکہ اللہ کے کلام پر اعتماد کرتے ہوئے شہدہ کو زندہ یقین رکھو اور ان کی مردہ ہونے کا قول نہ اپنی زبان سے کرو اور نہ یہ خیال اپنے دل میں لے کر آو جیسے کہ دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيرِ اللَّهِ اَمْوَاتَانِ تو نہ زبان سے انہیں مردہ کہو نہ دل سے انہیں مردہ خیال کرو تو اس آیت مبارکہ کا پہلے شان نزول بیان کیا جاتا ہے جو کہ غزوے بدر سے متعلق ہے یعنی غزوے بدر میں جن صحابہ اکرام نے جامع شہادت نوش فرمایا ان کی تعداد چودہ تھی ان حضرات کی شہادت کے بعد یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی اور قیدہ یہ ہے کہ آیت کا شان نزول سبب نزول یا آیت نازل ہونے کا جو پس منظر ہے وہ تو خاص ہوتا ہے لیکن آیت کا حکم یہ عام ہوتا ہے یہ قانون ہے امام حسن بسری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شہدہ اکرام اللہ تعالی کے ہاں زندہ ہوتے ہیں ان کی روحوں کو رزق دیا جاتا ہے جس سے وہ خوشی اور راحت پاتے ہیں جس طرح آل فرعون پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے جس سے انہیں دکھ درد پہنچتا ہے اور امام مجاہد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شہدہ کو جنتی پھل بطور رزق دیے جاتے ہیں اور وہ ان کی خوشبو محسوس کرتے ہیں حالانکہ وہ جنت میں نہیں ہوتے صحب مدارک نے یہی لکھا ہے تو حسن بسری اور امام مجاہد ان دونوں حضرات نے اللہ کے یہاں زندہ تسلیم کیا اور ان کی رزق کی دو مختلف قیفیتیں بیان کی امام حسن بسری نے فرمایا کہ شہدہ کی روحوں کو ایک مانوی رزق دیا جاتا ہے جس سے وہ خوشی اور راحت پاتے ہیں جس طرح آل فرعون یعنی فرعون کے ماننے والوں پر صبح و شام آگ پیش کی جاتی ہے جس سے انہیں دکھ درد محسوس ہوتا ہے اور امام مجاہد نے اس سلسلیم فرمایا کہ شہدہ کو جنتی پھلوں سے رزق دیا جاتا ہے اور وہ ان کی خوشبو محسوس کرتے ہیں حالانکہ وہ جنت میں نہیں ہوتے ہیں مختصر یہ کہ شہدہ اکرام کی حیات اس قدر کہ وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں نصی قطعی سے معلوم ہے یعنی اتنی زندگی کہ جس زندگی کی بنیاد پر یہ حضرات نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں اس سے تلزز حاصل کر سکیں اور نعمتوں کی لذتوں کو محسوس کر سکیں اتنی زندگی شہیدوں کی نصی قطعی سے معلوم ہے لیکن قاضی بازی بیزاوی کا رجحان اس طرف ہے کہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کر دی ہے کہ روح ایک ایسا جوہر ہے جو قائم بنفسی ہے یعنی روح کو اپنے قیام کے لیے کسی عرض کی حاجت نہیں ہوتی ہے جوہر اسی کو کہتے ہیں جو قائم بنفسی ہو یعنی اپنے وجود میں اور اپنے تشخص میں کسی اور کا محتاج نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ روح ایک ایسا جوہر ہے جو قائم بنفسی ہے یعنی مر جانے کے بعد بھی وہ جاننے پہچاننے کی قیفیت پر باقی رہتا ہے یعنی مرنے والے کی روح میں صفتِ ادراک موجود ہوتی ہے صرف شہدہ کی ارواح کے ساتھ یہ خود مخصوص نہیں ہے لیکن اللہ رب العزت نے اس آیتِ کریمہ میں جو شہدہ کی تخصیص فرمائی اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں عالمِ ارواح کی بنسبت اللہ تعالیٰ کا قرب قرب خاص حاصل ہوتا ہے عام ارواح کی بنسبت یہ دیکھئے امام بازابی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ روح ایک ایسا جوہر ہے جو قائم بنفسی ہے یعنی روح جب بدن سے نکل جائے جب بھی روح کے اندر جاننے پہچاننے کی قوت باقی رہتی ہے یعنی مرنے والی کی روح میں ادراک کی طاقت موجود ہوتی ہے صرف شہدہ کی روحوں کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے ہر مرنے والی کی روح کو ادراک باقی رہتا ہے لیکن آیتِ کریمہ میں جو شہدہ کی تخصیص فرمائی کہ انہیں مردہ مت کہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں عام روحوں کی بنسبت اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ حاصل ہوتا ہے اور اس کی بارگاہ میں یہ زیادہ بائزت اور مکرم ہوتے ہیں اس اختصاص اور کرامت کی وجہ سے ان حضرات کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے یہ صحبہ بیزاوی کا قول تھا امام زاہد رحمہ اللہ کا کلام جو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شہدہ اکرام کو رزق ملنے اور اسے استعمال میں لانے سے لذت حاصل ہوتی جس کی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قول یرزقون فرحینا بما آتاہم اللہ من فضل یرزقون سے پتہ چلتا انہیں رزق دیا جاتا ہے تو رزق ملتا ہے شہدہ کو اور اس رزق سے انہیں لذت بھی محسوس ہوتی ہے اور اس کا ثبوت ہے فریحینا بما آتاہم اللہ من فضل انہیں رزق دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے خاص فضل سے انہیں عطا کیا اس پر بہت خوش ہیں اور اس میں شک نہیں کہ ان حضرات کی روحیں پرندوں کے جسموں میں ہوتی ہیں جو قیامت تک جنت میں جنتی پھلوں کو کھاتے اور خوش ہوتے ہیں یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب کفار مکہ نے صحابہ اکرام پر یہ تانہ مارا تھا وہ صحابہ جو جنگ بدر میں شہید ہوئے کہ وہ تو مر گئے اور انہیں دنیا کی لذت میسر نہیں رہی اس پر اللہ رب العزت نے انہیں جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا بے شک وہ شہید زندہ ہیں میت نہیں مردہ نہیں اور یہ آیت کریمہ موتزلہ کا بھی رت کرتی ہے کیونکہ موتزلہ کا گمان یہ ہے کہ میت ایسی بے جان ہوتی ہے جس میں کسی قسم کی زندگی کے آثار نہیں پائے جاتے جیسے ہمارے زمانے میں جو ہے دیابنہ اور وہابیہ کا تقریباً یہی نظریہ ہے اور اسی نظریہ کی بنیاد پر وہ جو ہے مزارات اولیاء کو اور اہل ایمان کی قبور کو جو ہے مٹی کا دھیر تصور کرتے ہیں تو موتزلہ کا خیال یہ ہے کہ میت یعنی مردہ ایسی بے جان چیز ہے جس میں کسی قسم کی زندگی موجود نہیں ہوتی ہے اس لیے ان بے جانوں اور پتھروں کی مانند جسموں کو عذاب دیا جانا محال ہے اور اسی نظریہ کے نتیجے میں موتزلہ نے عذاب قبر کا انکار کر دیا ہے عذاب قبر کا انکار کر دیا کیونکہ وہ میت میں کسی قسم کی زندگی تسلیم نہیں کرتے ہیں رہا یہ کہ انہیں اس آیت میں زندہ کہا گیا ہے تو یہ نام ان کی انجام کے اعتبار سے یعنی موتزلہ کی طرز پر یکفتگو ہے کہ موتزلہ کا اپنا خیال یہ ہے کہ میت بے جان ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی زندگی نہیں ہوتی ہے لیکن جب آیت میں ان کو زندہ کہا گیا ہے تو یہ حضرات اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ یہ جو احیان زندہ ان کا نام رکھا گیا ہے یہ انجام کے اعتبار سے ہے یعنی ان میں جان ڈال دی جائے گی لیکن ابھی قبر میں محض بے جان ہے اس لئے عذاب قبر کی کوئی حقیقت نہیں یہ موتزلہ کا مذہب ہوا ان سے کوئی کہے کہ جب شہدہ کو اللہ تعالیٰ احیان فرما رہا ہے تو آپ حضرات نے اس کی تعویل یہ کی کہ احیان یہ ما یعول یعنی مستقبل کے اعتبار سے ہے کہ ان کے اندر جان ڈال دی جائے گی لیکن ابھی جو قبر میں ہیں وہ بے جان ہیں تو جان ڈالنے کا جو معاملہ ہے یہ تو ہر زی روح کے ساتھ ہے جو بھی مرے گا تو باس جب ہوگا سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ہر ایک کے بدن میں جان ڈالی جائے گی تو اس میں شہدہ کی کیا تخصیص ہے بہرکیف یہ ان کا اپنا مذہب تھا اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت معتضلہ کے نظریہ کے مطابق تو شہدہ کی تخصیص کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی یعنی ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ معتضلہ کے نظریہ کے مطابق شہدہ کی تخصیص کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی کیونکہ انجام کے اعتبار سے تو سب ہی زندہ ہو جائیں گے ان میں شہید و غیر شہید مسلمان کافر کا امتیاز نہیں ہوگا اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ میت کی تعظیم جو ہمارے حق میں میت ہے محال نہیں کیونکہ ایسا جائز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں زندہ ہو اس لیے اس کی تعظیم کی جاتی ہے امام زہدی کے کلام کا یہ خلاصہ تھا اب ایک اور صحبہ کشاف اللہ مذہب مخشری حالانکہ یہ بھی جو ہیں مذہب اعتضال کے پاون تھے تو اللہ جیون علی رحمہ فرماتے ہیں کہ صحبہ کشاف اللہ مذہب مخشری اس کے باوجود کہ وہ مسلک اعتضال میں انتہائی شدت پسند ہیں انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ شہدہ کو نعمتیں ملتی ہیں اور وہ زندہ ہیں اس پر انہوں نے آثار مذکورہ بھی نقل کیے ہیں کچھ حدیثیں نقل کی ہیں پھر کہا کہ علماء کہتے ہیں یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ شہدہ کی اجزاء میں سے کچھ کو ایک جگہ کھٹا کر دے اور انہیں زندگی عطا کر دے اور انہیں نعمتیں پہنچائے اگرچہ وہ اجزاء حجم میں سائز میں ایک ذرے کی برابر ہی کیوں نہ علماء ذمک شری کی گفتگو سور مومن میں مذکور ہے انشاءاللہ اپنی مقام پر اس کا تفصیل سے ذکری کیا جائے لیکن اس سے سر دست ہمیں یہ ثابت کرنا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ قبر کا عذاب ان کے نزدیک برحق ہے اگرچہ متضلہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اب اس مقام پر حاصل گفتگو یہ ہوا کہ آیت مذکورہ کو اگر اپنے ظاہری مفہوم پر رکھا جائے تو شہدہ کی حیات ہے ظاہری مفہوم کے اعتبار سے بل احیان بلکہ وہ زندہ ہیں ان کے علاوہ حضرات کو اس حکم میں شامل نہ کیا جائے تو پھر یہ آیت اس بات کی دلیل ہوگی کہ حضرات شہدہ اسلام زندہ ہیں نعمتوں کی لذت محسوس کرتے ہیں مطلب یہ ہے اگر اس آیت کو ظاہری مفہوم پر رکھا جائے تو شہدہ کی حیات ہے ان کے زندگی ہے ان کے علاوہ دوسرے حضرات کو اس حکم میں شامل نہ کیا جائے تو پھر یہ آیت اس بات کی دلیل ہوگی کہ حضرات شہدہ اسلام یہ زندہ ہیں نعمتوں سے لذت محسوس کرتے ہیں رہا ان کے علاوہ دوسرے مسلمان اور کافر جو مر جاتے ہیں تو ان کا نعمتوں کو محسوس کرنا عذاب کا دکھ درد پانا اور ان کی برزخی زندگی جو ان احساسات کے لیے ضروری ہے یعنی درد کو محسوس کرنے کے لیے نعمت کی لذت کو محسوس کرنے کے لیے تو جو ان احساسات کے لیے ضروری ہے اس کے لیے قرآن و حدیث کی دوسری نصوص موجود ہیں یعنی اگر اس آیت کو ظاہری مانا پر رکھا جائے اور اس آیت کو صرف شہدہ کے ساتھ خاص مانا جائے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شہدہ کی اپنی زندگی ہے برزخی انہیں نعمتیں ملتی ہیں نعمتوں سے لطف اندود بھی ہوتے ہیں اور شہدہ کے علاوہ جو دوسرے مسلمان یا کافر مر جاتے ہیں تو وہ بھی کیا نعمتیں محسوس کرتے ہیں جیسے اہل ایمان کے بارے میں ہیں کہ جب بندہ تین سوالوں کے جوابات دے دیتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے افتح لہو بابن الجنہ جنت کی کھڑکی کھول دو اور جنت کی نعمتیں اسے ملنا شروع ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے جو کافر مرتا ہے اس صورت میں اس کے لئے عذاب کا بچھونا دوزک کی گرم ہوائیں دوزک کی لپٹیں تو گویا اس کی قبر یہ دوزک کی وادیوں میں سے ایک وادی بن جاتی ہے کہ حدیث سپاک میں ہے کہ قبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے یا پھر قبر دوزک کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے تو جو دوسرے مسلمان یا کافر مر جاتے ہیں اور ان مسلمانوں کے نعمتیں یا ان کافروں کو دکھ درد جو محسوس ہوتا ہے اس برزخی زندگی کیلئے قرآن و حدیث کی دوسری نصوص موجود ہیں اور اگر اس آیت کو صرف شہدہ کے ساتھ خاص نہ کیا جائے بلکہ اسے اموم پر رکھیں اور حضرت شہدہ اکرام کی تخصیص کا مقصد ان کی عظمت و شرافت کا اظہار ہو تو پھر یہی آیت اس بات کی دلیل ہوگی کہ ہر صالح مومن کا نعمتوں سے لذت حاصل کرنا اور ان کی برزخی زندگی جو ہے یہ ثابت ہے اور کافر کا عذاب چکھنا اور اس کا احساس اور زندگی اسی پر قیاس کر لی جائے گی فرماتے ہیں یہ بات ہر اقل مند پر واضح ہے کہ شہدہ کی حیات برزخی عام مسلمانوں کی برزخی زندگی سے کہیں اعلی و اکمل ہے یعنی ایک عام مسلمان کو بھی قبر میں مرنے کے بعد ایک زندگی ایک نوع حیات ملتی ہے شہید کو بھی ایک نوع حیات ملتی ہے لیکن شہید کی برزخی زندگی عام مسلمان کی برزخی زندگی سے بہت اعلی و افضل ہوتی ہے حتیٰ کہ امام شافعی علی الرحمہ نے شہدہ کرام پر نماز جنازہ ادا کرنے کو بھی جائز قرار نہیں دیا حالانکہ دوسروں کے لیے وہ نماز جنازہ کے وجوب کے قائل ہیں یعنی مسلمان اگر طبعی موت مر جائے تو نماز جنازہ کے قائل ہیں لیکن شہدہ اکرام پر نماز جنازہ ادا کرنے کو وہ جائز نہیں سمجھتے ہیں وہ اسی لیے کہ شہدہ کی جو زندگی ہے برزخی وہ بہت ہی کامل ترین زندگی ہے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ نعمتوں سے خوش ہونے کے لیے جس قدر زندگی ضروری ہے وہ ہر ایک مسلمان کے لیے ثابت ہے اسی طرح عذاب کا درد اور عذاب کی شدت محسوس ہونے کے لیے جس احساس کی ضرورت ہے جتنی زندگی کی ضرورت ہے اتنی زندگی ہر کافر کو حاصل ہے اس سے پتا کیا چلا کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے یعنی حیاتِ برزخی حیاتِ برزخی کا مطلب موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کی جو زندگی ہے برزخی زندگی کے حوالے سے قرآن کی اس آیت میں فرمایا گیا شہدہ کے لیے کہ انہیں مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں تو صاحبِ کتاب فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کو شہدہ کے ساتھ خاص رکھا جائے تو تاریخِ اسلام کے تمام شہدہ کی برزخی زندگی کا ثبوت فراہم ہوتا ہے اور باقی جو دوسرے اہلِ ایمان ہیں یا کافر و مشرق ہیں جو مر جاتے ہیں ان کی برزخی زندگی اگر ثابت کرنی رہی ہو تو پھر اس کے لیے دوسرے نصوص ہیں دوسرے دلائل ہیں ایک بات دوسری چیز یہ ہے اگر اس آیت کو شہدہ کے ساتھ خاص نہ سمجھا جائے بلکہ اس کو اپنے عموم پہ رکھا جائے کہ جو بھی راہِ خدا میں مارا گیا وہ زندہ ہے اگر اس کے عموم پہ رکھا جائے تو ہر نیک اور صالح مسلمان کی برزخی زندگی بھی اسی آیتِ کریمہ سے ثابت ہوتی ہے اور ہر کافر مشرق کے لیے اتنی زندگی جس سے وہ عذاب کے درد اور اس کی تکلیف کو محسوس کر سکے اتنی زندگی بھی اسی آیت سے ثابت ہوتی ہے آگے فرماتے ہیں ہماری اصول کی کتابوں میں اشارت النص کی بحث میں یہ تذکرہ آتا ہے کہ اشارت النص ایسا عام ہوتا ہے جس میں تخصیص ہو جاتی ہے جیسا کہ امام شافعی نے فرمایا کہ شہید کی نماز جنازہ نہیں ادا کی جائے گی کیونکہ وہ حکماً زندہ ہے اور اس کا حکماً زندہ ہونا یہ اشارت النص سے ثابت ہوا جو بل احیاء اند ربیہم یرزقون میں ہے شہید کو مردہ مت کہو یہ نص سے ثابت ہوا یعنی جس مفہوم کو بیان کرنے کے لئے کلام لائے جائے وہ نص ہے عبارت النص اور یہ تو نص سے ثابت ہو گیا عبارت النص سے لیکن شہید زندہ ہیں حکماً تو ان کا زندہ ہونا یہ اشارت النص سے ثابت ہے وہ اس طرح کے یہ آیت نازل اس لیے ہوئی تھی کہ شہدائے کرام کے بلند درجات بیان کیے جائیں لہذا بلندیے درجات بیان ہونا یہ عبارت النص ہے جس کی خاطر اس کا نزول ہوا اور ان حضرات کی حیات انہی الفاظ سے ثابت ہوئی لیکن اس بات حیات مقصد نزول نہیں تھا یعنی ان کی برزخی زندگی ثابت کرنا یہ نازل کرنے کا مقصد نہیں تھا اس لیے اسوی اشارت النص کہیں گے کہ اشارت النص سے ان کی حکمن زندگی ثابت ہوتی ہے امام شافعی پر اس سلسلے میں اتراز ہوتا ہے کہ اگر شہدہ کی نماز جنازہ ناجائز ہے تو پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ستر مرتبہ نماز جنازہ کیوں ادا فرمائی جنگ احد میں آپ کی شہادت ہوئی اس کا جواب اس آیت کے اندر ہے اس کا دواب دیا کہ آیت مذکورہ بل احیاء انعید ربیہم یرزقون وہ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ کے علاوہ دوسروں کے لئے مخصوص ہے یعنی حضرت حمزہ کی نماز جنازہ سے جب امام شافعی کے اس مسئلے پر اعتراض وارد کیا جاتا تو فرماتے ہیں کہ بل احیاء اندر ربیہم یرزقون سے حضرت حمزہ کی تخصیص کر لی ہے تخصیص کر لی گئی حضرت امیر حمزہ کے علاوہ دوسرے جتنے شہدہ ہیں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑی جائے یا دوسرا جواب یہ ہے حضرت امیر حمزہ اس اشارت النس کے عموم سے نکال لی گئے یعنی جب ان کی تخصیص ہو گئی تو ان کے علاوہ اب دوسرے شہدہ کے لیے وہ اپنے عموم پر رہے گی اور یہ سلمان مقتول کے اقسام اصل میں قتل کا لفظات ہے امی یقتل فی سبیر اللہ کوئی ہم شہید بولتے ہیں عربی زبان میں شہید کا حقیقی معنی گواہ ہے نگہبان ہے محافظ ہے اور جو راہ خدا میں اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا اس کو بھی اسی مناسبت سے ملائکہ وہاں حاضر ہوتے ہیں اور بھی اس کی تعویلات ہیں جو آگے انشاءاللہ پڑھیں گے مسلمان مقتول کے احکام درحقیقت شہید وہ ہے جو کہ احکام دنیا اور احکام آخرت میں ایسا ہو جن کا ذکر ہوا یعنی جو مسلمان ہو پاک ہو بالغ ہو کسی آلے سے اسے ظلمان قتل کیا گیا ہو اس کے قتل سے کسی پر مال واجب نہ ہو یا وہ شخص ہے جو میدان جنگ میں فوت شدہ ملا ہو اور اس پر زخموں کے نشانات ہو اور اس نے زخمی ہونے کے بعد کھانا پانی یا دبا بغیرہ سے فائدہ نہ اٹھایا ہو ایسے شخص دیا جائے گا کفن نہیں پہنایا جائے گا بلکہ انہی کپڑوں میں بغیر غسل دیئے تتفین کر دی جائے گی اور نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اس کے لیے قیامت میں اعلیٰ مرتبہ ہوگا جس پر حدیثیں گواہ ہیں ناتق شاہد ہیں یعنی گواہ ہیں تو ایک تو شہدہ کی یہ قسم ہوئی دوسری قسم شہدہ کی بعض شہید ایسے ہوتے ہیں جن پر دنیا کے احکام تو نافذ نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے اخر مرتبہ ضرور ہوتا ہے اب شہید کے لیے دنیاوی احکام کیا ہیں کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا اسے کفن نہیں پہنا جائے گا یہ دنیاوی حکم ہیں تو جو پہلے درجے کی شہید ہیں ان کی اوپر دنیاوی احکام بھی جاری ہوں گے لیکن بعض شہید ایسے ہیں جن پر احکام دنیا نافذ نہیں ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے اخروی مرتبہ ضرور ہوتا ہے جیسا کہ پانی میں ڈوب کر مرنے والا آدم جل کر مرنے والا کسی دیوان یا امارت کے ملبے کے نیچے دب کر مرنے والا حد میں قتل کیا جانے والا اللہ کی راہ میں جان دینے والا مثلا علم دین کے حصول کے دوران جہاد کے دوران حج کے دوران انتقال کرنے والا اور وہ ان مرنے والوں کا غسل و کفن سب ہوگا لیکن آخرت میں عام مسلمانوں سے ان کا درجہ بلند ہوگا ایک اخربی فضیلت ہے مرتبے کے اعتبار سے اور ایک دنیاوی احکام ہیں تو یہ دوسرے قسم کے جو شہید ہیں پانی میں ڈوب کر مر جائے یا جل کر مر جائے انہیں کفن بھی پہنا جائے گا یہ دنیاوی احکام ہیں شہید کے دنیاوی احکام کیا اس کا کفن نہیں اور اس کو غسل نہیں لیکن یہ دوسرے درجے کے جو شہید ہیں ان کے لیے کفن بھی ہے اور غسل بھی ہے تیسری قسم شہدہ کی تیسری قسم ان کی یہ ہے جن پر احکام دنیا تو جاری ہوتے ہیں لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملتا ہے جیسے وہ مرنے والے جن کی نیت میں اخلاص نہ ہو بلکہ وہ اجرت کے لیے یا اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے یا اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے لڑتے مرتے ہیں تو ایسے لوگوں پر شہید ہے لیکن چونکہ اس کی نیت میں اخلاص نہیں تھا وہ اپنی بہادری کی نمائش کے لیے یا کسی ذاتی انتقام کے لیے شریک ہوا تھا جو عام لوگوں کو معلوم نہیں تھا تو نیت کے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں تو حکام جاری ہوں گے لیکن آخرت میں اس کام جاری ہوتے ہیں نہ اخربی ہوتے جیسے اسلامی حکومت سے بغاوت کرنے والا اور ڈاکو ایسے مرنے والوں کا نہ غسل نہ کفن نہ دفن نہ ہی نماز جنازہ اور آخرت میں یہ لوگ درجہ شہادت سے بالکل لیا محروم ہیں اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے والا ناکہ زنی کے دوران مارا جائے تو ان کو نہ غسل ہے نہ کفن ہے نہ دفن ہے نہ نماز جنازہ ہے اور آخرت میں ان کے لئے کوئی بھی درجہ شہادت نہیں ہے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ شہادت کے مطالق یہاں وہی کچھ میں نے بیان کیا جو میرے اوپر اللہ نے واضح فرمایا واللہ عالم اور اللہ زیادہ جاننے والا اب یہاں پر صاحب کتاب نے یہ تذکرہ کر دیا اب آگے فرماتے کہ حیات برزخی کے بارے میں سب سے پہلی بات قابل توجہ یہ ہے کہ انسان کسے کہتے ہیں انسان کی برزخی زندگی کو سمجھنے کے لئے پہلے ضروری یہ ہے کہ انسان ہے کیا اگر ہم انسان کوئی نہیں سمجھے تو اس کی دنیاوی اور برزخی زندگی کیسے سمجھ سکتے ہیں اس لئے پہلا نقطہ قابل توجہ یہ ہے کہ انسان کہتے کسے ہیں جب اس کی حقیقت کا علم ہو جائے گا تو پھر اس کے مرنے کی بات سامنے آئے اور اس کے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا مسئلہ سامنے آئے گا انسان کی حقیقت ایک تو وہ ہے جسے منطقی اور فلسفی حضرات حقیقت کہتے ہیں یعنی انسان کی حقیقت ایک تو وہ ہے جو فلسفہ اور مناطقہ بیان کرتے ہیں ان کے نزدیک انسان کی تعریف ہے ہیوان ناطق ہیوان ناطق ہیوان کی تعریف کیا کرتے ہیں وہ حضرات جسم نامی حساس متحر رکم بالارادہ یعنی وہ جسم جو قابل نمو ہو احساس رکھتا ہو اور اپنے ارادے سے حرکت کرتا ہو ایسے جسم کو حیوان بولتے ہیں اس میں تمام جاندار آگئے جن جن کے اندر زندگی ہوتی وہ سب اس کے اندر آگئے ناتق ناتق کا مطلب ہوتا کلیات و جزیات کے ادراک کرنے والا اب ظاہر سی بات ہے چوپائے جو ہیں وہ کلیات و جزیات کا ادراک نہیں کرتے اس لئے انہیں ناتق نہیں بولیں گے تو ناتق کلیات و جزیات کے ادراک کرنے والے کو کہتے ہیں تو حیوان جو کلیات و جزیات کو ادراک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو یہ انسان کی وہ حقیقت ہے جو فلاسفہ اور مناطق نے بیان کی حالانکہ ناتق کا معنی عربی زبان میں وہ نہیں ہے جو مناطق نے لیا ہے لغت میں نتخ قوت گویائی کو بولتے ہیں اور ناتق بولتے ہیں بولنے والے بہرحال جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو ایک اس کا بدن ہے تو یہ تو مناطق کی بات ہو گئی اب صاحب کتاب اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو اس کا ایک بدن ہے اور دوسری چیز نفس ناتق ہے اب قابل توجہ بات یہ ہے کہ انسان صرف بدن کا نام ہے یا صرف نفس ناتق کا نام ہے یا پھر دونوں کے مجموعے کا نام ہے یعنی انسان میں دو چیزیں ہیں ایک بدن دوسرا نفس ناتق نفس ناتق کو آپ روح بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دو چیز ہیں انسان کے اندر اب دیکھنا یہ کہ انسان ہے تو بدن ناتق نہیں ہے کیونکہ کلیات کا ادراک نفس کرتا ہے بدن نہیں کرتا ہے اور اگر کہا جائے انسان نفس ناتق کا نام ہے تو نفس ناتق جسم نامی حساس اور متحرک نہیں ہوتا ہے کوئی نفس ناتق کے اندر جسمانیت کی کوئی باتی نہیں پائی جاتی ہے یعنی حیوانیت کا کوئی جز اس کے اندر نہیں پائی جاتا ہے تو اگر کوئی یہ کہے بدن کا نام انسان ہے تو پھر بدن ناتق نہیں کیونکہ لیات جزیات کا ادراک نہیں کر سکتا ادراک کرنے والی چیز تو نفس ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ نئی انسان جو نفس ناتق کا نام ہے تو پھر یہ اعتراض ہے کہ نفس ناتق جسم نامی اور حساس اور متحرک نہیں ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ دونوں کے مجموعے کا نام انسان ہے اگر دونوں کے مجموعے کو کہیں کہ بدن اور نفس ناتق دونوں کی مجموعے کا نام انسان ہے تو نہ حیوان اور نہ ناتق تو نہ تو وہ حیوان ہوا نہ ناتق ہوا کیوں کیونکہ نہیں کا قائدہ ہے کہ آلہ اور ادنہ کا مجموعہ ادنہ ہوتا ہے حیوان کے ساتھ لا حیوان کو ملاتے ہیں تو مجموعہ کیا ہوگا لا حیوان کہلائے اگر ناتق اور لا ناتق حیوان کو جمع کریں تو مجموعہ لا ناتق کہلائے گا اب ان کے نزدیک انسان یا تو لا حیوان ہوگا یا لا ناتق ہوگا اگر بغور دیکھا جائے تو حیوان کی تعریف میں بھی غیر حیوان کو ملا دیا گیا ہے حیوانیت انسانی بدن کے لیے ہے وہی جس میں نامی ہے لیکن حساس اور مرید یعنی صاحب ارادہ ہونا یہ بدن کی صفت نہیں ہے بلکہ یہ روح کی صفات ہیں کیونکہ بدن انسانی محض بدن ہوتے ہوئے احساسات اور ارادے سے خالی ہوتا ہے اس لیے حیوان کی تعریف میں جوہرے جسم نامی حیوان کی جو تعریف کی جاتی ہے کہ ہر جسم نامی یہاں تک تو حیوان کی تعریف درست تھی لیکن حساس اور متحرک بالعرادہ یہ دونوں باتیں زبردستی حیوان کی تعریف میں داخل کر دی گئی ہیں کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہے حیوان یعنی بدن کی صفات نہیں ہیں بلکہ یہ نفس ناتقہ کی صفات ہیں اسی طریقے سے قدیم منطقی ناتق کے معنی بولنے والا کرتے تھے یعنی حیوان ناتق بولنے والا جانور جب اس پر اعتراض ہوا تو متاخرین نے اس کے معنی تبدیل کر کے یہ کہا کہ ناتق کا معنی بولنے والا نہیں بلکہ جزیات و کلیات کا ادلاق کرنے والا ہے مختصر یہ کہ انہوں نے جسے انسان کی حقیقت قرار دیا اس کا مصداق انسان تو نہیں ہے کچھ اور ہی کچھ اور ہو تو یہ اس کا علم نہیں اس لیے عز روح تحقیق انسان روح متعلق بالبطن کا نام ہے یعنی مناتقہ نے فلاسفہ نے جو انسان کی حقیقت کی تعریف کی اور اس کی ڈیفنیشن بیان کی ہے یہ حقیقت میں انسان کی ڈیفنیشن نہیں ہے بلکہ تحقیق یہ ہے کہ انسان دراصل روح متعلق بالبدن کا نام ہے اور روح بنصی قرآن عمر ربی ہے روح بنصی قرآن عمر رب سے ہے رب کے عمر سے ہے اور عمر رب کی معارفت خور رب کی معارفت پر موقوف ہے یہ تو تھی انسان کی حقیقت اب یہ مرتا ہے تو کیسے مرتا ہے تو انسان کی حقیقت کیا ہے انسان روح متعلق بالبدن کا نام ہے بدن کا تعلق عالم خلق سے ہے اور روح کا تعلق عالم عمر سے ہے اور عالم عمر کی معارفت خود رب کی معارفت پر موقوف ہے لہذا خود انسان کی معرفت ایسی مشکل ترین چیز ہے کہ جس کی مناسبت سے فرمایا گیا جو نفس کو پہچان لیا پھر اس نے گویا کہ اللہ کو پہچان لیا تو انسان کی حقیقت کا خلاصہ یہ ہے انسان روح ما تعلق بالبدن کا نام ہے انسان کے دو اجزاء ہیں روح اور بدن روح کا تعلق جب بدن سے وابستہ ہو جاتا ہے اسی کا نام انسان ہے اب جتنے ادراکات ہیں ان تمام ادراکات کا تعلق روح سے ہے بدن روح کے لیے ایک سواری کا کام دیتا ہے جیسے گھوڑے پر کوئی شخص سوار ہو جائے تو بظاہر یہ دیکھتا ہے کہ گھوڑے کے پیر چل رہے ہیں اسی طریقے سے انسان جب چلتا ہے بولتا ہے بات کرتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے تو دیکھنے والا یہی محسوس کرے گا کہ انسان کی یہ آزا متحرک ہیں حرکت کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں جو حرکت کرنے والی چیز ہے اس کے اندر وہ اس کی روح ہوتی ہے تو روح مدرک ہے وہی مبصر ہے وہی سامے ہے وہی آقل ہے یہ سارے کمالات روح کے ہیں جو آزائے بدن سے ظاہر ہوتے ہیں گویا روح انسانی جسم کا بادشاہ ہے اور جس عزو کو روح جو حکم دیتی ہے وہ عزو اسی کام پر لگ جاتا ہے تو یہ ہو گئی انسان کی حقیقت اب یہ دیکھنا ہے انسان مرتا ہے تو کیسے مرتا ہے شرح الصدور میں علامہ سیوتی علی الرحمہ فرماتے ہیں قَالَ الْعُلَمَا الْمَوْتُ لَيْسَ بِعَدَمٍ مَحْدٍ وَلَا فَنَا اِنْصُرَفٍ علماء نے فرمایا کہ موت کے یہ معنی نہیں کہ انسان محض نیست و نعبود ہو جائے اور وہ فنا ہو جائے بلکہ بلکہ موت تو یہی ہے کہ روح کا بدن سے جو تعلق ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے یعنی روح کا بدن سے تعلق ٹوٹ جائے اسی کا نام موت ہے وَمُفَارَقَتٌ وَحَیْلُولَتُ بَيْنَهُمَا اور ان میں جسم اور روح میں حجاب اور جدائی ہو جانے کا نام موت ہے وَتَبَدُّلُ حَالٍ اور ایک طرح کی حالت بدلنے کا نام موت ہے وَإِنْتِقَالٌ مِّنْدَارٍ إِلَادَارٍ اور ایک گھر سے دوسرے گھر میں چلے جانے کا نام موت ہے تو یہ موت کی تعریف بیان کی گئی ہے اب یہاں پر ایک گزارش ہے کہ روح کا بدن سے اوپر کیا کہا کہ موت کا معنی یہ ہے کہ روح کا بدن سے تعلق ٹوٹ جائے یہ موت ہے تو تعلق ٹوٹ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے جو روح کا تعلق بدن کے ساتھ تھا وہ تعلق اب بالکل ختم ہو گیا بلکہ ایک قسم کا تعلق منقطع ہوتا ہے روح کا بدن سے تعلق ٹوٹ جائے یہ موت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں زندگی کے حالت میں روح کا بدن سے جس قسم کا تعلق تھا وہ اب نہیں رہا لیکن بالکل لیا وہ تعلق ٹوٹ گیا ایسا نہیں ہے اسی طرح روح اور بدن میں دونوں میں حجاب اور عریدگی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل روح اور بدن الگ الگ ہو گئے بدن کے ساتھ کیا ہو رہا روح بالکل بے خبر ہے ایسا نہیں کہ کسی قسم کا اتصال نہیں رہا روح اور بدن کے درمیان بلکہ وہ اتصال کامل جو دنیاوی زندگی میں حاصل تھا اب وہ کامل اتصال نہیں رہا کیونکہ اہل سنت و جماعت کے مذہب کے مطابق موت کے بعد بھی روح کو بدن سے ایک تعلق اور اتصال باقی رہتا ہے اور اسی اتصال کی بنیاد پر جب نیک مسلمان کو قبر میں لذت یعنی ثواب سے سرفراز کیا جاتا ہے روح جو ہے اس ثواب کی لذت کو محسوس کرتی ہے اور اسی تعلق کی بنیاد پر اگر کوئی مسلمان کی قبر پر سلام کیا تو روح اس سلام کا جواب دیتی ہے جب روح بدن سے الگ ہو جاتی ہے تو اس روح میں قطعاً کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کی علوم اس کی صلاحیتیں پہلے کی بنسبت اور زیادہ ہو جاتی ہے روح پر موت واقع نہیں ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ موت دراصل روح کا بدن کو چھوڑنا ہے اس کو اور آسانیوں سمجھ لیئے دنیا میں یعنی دنیاوی زندگی میں ہمارے بدن سے جو ہماری روح کا تعلق ہے یہ تدبیر کا تعلق ہے اس کا تدبیر کا یعنی ہماری روح ہمارے بدن سے کام لیتی ہے ہاتھ سے پکڑنے کا کام لیتی ہے آگ سے دیکھنے کا کام لیتی ہے پیر سے چلنے کا کام لیتی ہے دماغ سے سوچنے سمجھنے کا کام لیتی ہے یہ تو روح جو ہے بدن کی تدبیر کرتی ہے اور اس بدن کو سڑنے گلنے سے محفوظ رکھتی ہے لیکن جب موت آ جاتی ہے تو تدبیر کا جو تعلق روح کا بدن کے ساتھ تھا یہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے یعنی اب بدن قبر میں سڑ بھی سکتا ہے گل بھی سکتا ہے روح کا تدبیر کا تعلق نہیں ہے لیکن ادراک کا علم کا سما کا بسر کا یہ تعلق مرنے کے بعد بھی موجود ہوتا ہے کیونکہ سننا سمجھنا دیکھنا یہ تمام چیزیں دراصل روح کے صفات ہیں بدن کی صفات نہیں ہیں تو خلاص ایک علام یہ کہ زندگی میں روح کا بدن سے تدبیر کا جو تعلق ہوتا ہے مرنے کے بعد تدبیر کا یہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے لیکن ایک قسم کا اتصال روح اور بدن کے اندر باقی رہتا ہے دیکھیں سہابی کتاب فرماتے ہیں روح کا بدن سے تعلق چار اقسام پر ہوتا ہے اب آگے فرماتے ہیں روح کا بدن سے جو تعلق ہوتا ہے اس کی چار قسمیں ہیں گویا روح اور بدن کے تعلق کو چار ادوار پر تقسیم کیا گیا ہے پہلا تعلق دنیاوی جو جاگت انسان سے ہے یعنی بیدار انسان کے جسم سے روح کا جو تعلق ہے یہ تعلق کی پہلی قسمیں ہیں دوسرا تعلق وہ ہے کہ انسان خواب کی حالت میں جب ہوتا ہے یعنی نیند میں جب ہوتا ہے یہ دوسرا تعلق ہے تیسری قسم ہے اب یہ دوسرا جو تعلق ہے خواب والا تو یہ خوابی تعلق ایک اعتبار سے تو تعلق دکھائی دیتا ہے کہ سانس چل رہی ہے ٹھیک ہے لیکن دوسرے اعتبار سے یہ تعلق چھوٹ چکا ہوتا ہے یعنی اگر کوئی شخص سونے والے کی قریب میں بیٹھ کے کچھ گفتگو کرے تو یہ سونے والا شخص اس کو سن نہیں سکتا کوئی کھانا کھائے کوئی آکے بیٹھ جائے اسے دیکھ نہیں سکتا تو اس اعتبار سے دیکھیں تو نیند میں جسم سے اس کا تعلق ایک اعتبار سے ٹوٹ بھی جاتا ہے اور ایک اعتبار سے قائم بھی رہتا ہے چونکہ وہ زندہ ہے تو تعلق قائم ہے اور وہ اس کے آزا جو ہیں وہ اس وقت معتل ہیں اس لحاظ سے تعلق روح محسوس ہوتا ہے تی دوسرا تعلق تھا پہلا تعلق بیداری کی حالت میں روح کا جو بدن سے تعلق ہے یہ پہلا تعلق ہے دوسرا خواب والا تعلق اور تیسرا تعلق وہ ہے یہ تعلق برزخی ہے یعنی مرنے کے بعد سے لے کر بعض تک کا جو روح اور بدن کا تعلق ہے یہ تعلق برزخی ہے یہ تعلق کی تیسری قسم ہے اور چوتھا جو تعلق ہے وہ تعلق اخروی ہے ان میں ان چار تعلقات میں بیداری کا تعلق خواب کا تعلق برزخی تعلق اور اخروی تعلق یہ چار تعلق ہوئے روح کے بدن کے ساتھ ان میں سب سے آلہ اور اکمل جو تعلق ہے وہ اخروی تعلق ہے کیوں کیونکہ اس میں روح اور بدن کے الگ الگ اور ایک دوسرے کو چھوڑنے کا احتمال باقی نہیں رہتا ہے اب جو ہیں روح جسم ایک ساتھ رہیں کیونکہ موت ختم اور سب سے ناقص جو تعلق ہے اور انتہائی کمزور تعلق ہے وہ برزخی تعلق ہے کہ بدن میں روح رہتی نہیں اس کی تدویر بھی نہیں کرتی البتہ ایک قسم کا اتصال بنا کے رکھتی ہے کہ میت کے پاس آنکر کوئی سلام کرے تو اس کا سلام سنتی ہے اس کا جواب بھی دیتی ہے اس کو کی تکلیف ہو تو پھر اس تکلیف کو محسوس بھی کرتی ہے کوئی لذت محسوس ہو تو اس کا احساس بھی رکھتی ہے تو سب سے کمزور تعلق یہ برزخی تعلق ہے کیوں کیونکہ بدن اور روح میں جدائی کے باوجود صرف ایک قسم کا معنوی اتصال یہاں ہوتا ہے بس اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں نصوص قطعیہ اس بات پر گواہ ہیں کہ اس ادنا تعلق کے ہوتے ہوئے بھی انسان کے اندر انسانیت باقی رہتی ہے اسی لیے قبر میں نعمتوں سے مستفید ہونا یا عذاب کا چکھنا اسی انسان کے لیے ہے جو دنیا میں اتعاد گزار تھا یا پھر نافرمان اور بدکار تھا کہ اگر اتنا تعلق بھی ہم باقی نہ مانیں تو پھر قبر میں عذاب اور ثواب کا کوئی مطلب نہیں رہتا ہے حالانکہ یہ چیزیں نصوص قطعیہ سے ثابت ہیں یہ قرآن کریم میں ہے کہ صبح و شام وہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں یعنی آل فرون کے بارے میں اور قیامت کے دنوں نے آگ میں داخل کیا جائے گا ان سے کہا جائے گا ادخل ہو جاؤ تو اس آیت سے عذاب قبر کو ثابت کرتے ہیں یہ جو چار تعلق بیان کیے یہ دراصل روح کے بدن سے چار تعلق بیان کیے گئے تو اس میں آپ غور کیجئے کہ سب سے کمزور ترین تعلق جو ہے یہ برزخی تعلق ہے اور سب سے عالی اور اکمل جو تعلق ہے یہ اخربی تعلق ہے تو یہ تعلق کے اعتبار سے برزخی جو تعلق ہے سب سے کمزور ہے لیکن اگر روح کے کمالات کے اعتبار سے دیکھیں اور روح کی پرواز کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر معاملہ بلکل برعکس ہے اس اعتبار سے دیکھیں تو انسان کی عدوار جو بنتے ہیں عالمِ ارواح عالمِ بطنِ مادر عالمِ ناسوت جس کو آپ عالمِ دنیا کہہ لیجئے عالمِ برزخ عالمِ آخرت اگر اس حیثے سے روح کے کمالات کے اعتبار سے دیکھیں تو برزخی جو عالم ہے وہ دنیاوی عالم سے زیادہ طاقتور ہے یعنی روح کے کمالات کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو روح کے کمالات زندگی میں اس قدر ظاہر نہیں ہوتے ہیں جس قدر مرنے کے بعد ظاہر ہوتے ہیں مثال کے طور پر دنیا میں جب انسان ہے اور اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے کوئی روشندان نہ ہو کوئی کھڑکی نہ ہو کسی قسم کا کوئی سوراخ نہ ہو باہر سے آواز آنے کا کوئی راستہ نہ ہو اب آپ باہر شور کیجئے پکارہ کیجئے اسے کسی قسم کی آواز محسوس نہیں ہوگی یہ روح کا کمال ہے بدن کے ساتھ عالم بیداری میں یعنی دنیاوی زندگی میں اب یہی انسان مسلمان ہے اور انتقال کر گیا قبر میں پہنچ گیا آپ نے قبر کو پوری طریقے سے بند کر دیا کوئی سوراخ کوئی کسی قسم کا کوئی سوراخ باقی نہیں ہے اور قبر بند کر دیئے اس کے بعد جب جنازے کے ساتھ آنے والے واپس جاتے ہیں تو حضور نے ارشاد فرمایا ان المیتا لیسماؤ خفق نعالیہم اذا واللو مدبرین جب لوگ دفنا کر واپس جاتے ہیں تو پیروں کی آہٹ کو بھی قبر میں لیٹا ہوا مردہ سن لیتا ہے اس سے کیا پتہ چلا کہ روح کے کمالات اس وقت اس قدر نمائع نہیں ہوئے تھے جب بدن کا جسم سے تعلق تھا لیکن جب بدن سے جسم کا تعلق کمزور پڑا اس کے بعد پھر روح نے اپنی اصلیت اور اپنی فطرت کے اعتبار سے کام کیا کیونکہ دنیا میں جب انسان تھا تو دیکھنے کے لیے ان کانوں کا محتاج تھا ان کانوں کے حساب سے وہ تدبیر کرتی تھے دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کا محتاج تھا اور سننے کے لیے ان کانوں کا محتاج تھا تو کانوں کی جو صلاحیت تھی اس کے مطابق وہ سنتا تھا لیکن اب چونکہ عالم برزخ میں روح کا بدن سے تعلق کمزور پڑ گیا تو جیسے جیسے بدن کا تعلق کمزور پڑتا جائے گا روح کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ خروج المؤمنی من الدنیا کہ خروج سبیگی من بطن امیہی ایک بندے مؤمن کا دنیا سے قبر میں جانا یا دنیا سے عالم برزخ میں جانا ایسا ہے جیسے کسی بچے کا شکم مادر سے دنیا میں آنا تو شکم مادر میں بچے کے احساسات جس قدر محدود ہوتے ہیں ہر قوت اس کی محدود ہوتی ہے اسی طریقے لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے تو ہر قوت میں اضافہ ہوتا ہے اسی طرح بندہ مؤمن کی روح جب تک اس کے بدن کے اندر ہوتی ہے تو گویا ایسی ہے جیسے وہ پنجرے کے اندر قید ہوتی ہے لیکن اس کے بعد جب بدن سے آزاد ہوتی ہے تو ایسا ہے جیسے کسی پرندے کو پنجرے سے آزاد کر دیا جائے تو جس قدر بدن سے روح کا تعلق کمزور پڑتا جائے گا اسی قدر روح کے کمالات بڑھتے چلے جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ فلمدبراتی امرہ کی تفسیر کے تحت یہ آتا ہے کہ اولیاء اکرام کو پردہ کرنے کے بعد یعنی ان کے وسال کے بعد جو ہے ان کو یہ مقام دیا جاتا ہے کہ وہ مدبرین ملائکہ کے صف میں شامل ہو جاتی ہیں جیسے کہ بیضاوی نے لکھا ہے اِنَّ النَّفُوسَ الزَّقِيَّةِ اِذَا تَجْرَّدَتْ عَنِ الْعَلَائِقِ الْبَدْنِيَّةِ وَاتَّسَلَتْ کہ جب ارواحِ اولیاء اپنے روحوں سے اپنے بدنوں سے اپنا تعلق توڑ لیتی ہیں پھر ان کی یہ شان ہوتی ہے کہ وَاتَّسَلَتْ بِالْمَلَائِ الْاَعْلَى وہ ملائے اعْلَى میں جا کے مل جاتے ہیں اور جو فرشتے تدبیر کائنات پر مقرر ہیں ان فرشتوں کی صفح میں شامل ہو کر اولیاء اکرام کی روحیں وہی کام انجام دیتی ہیں جو فرشتے انجام دیتے ہیں یہ مرتبہ کم ملتا ہے اولیاء کو پردہ کرنے کی بات اب سوال یہی ہے کہ دنیا میں اولیاء اکرام کو یہ مقام کیوں نہیں دیا جاتا ہے پردہ کرنے کے بات کیوں دیا جاتا ہے اس کی حکمت یہ بیان کی اس کو ایک مثال کے ذریعے میں سمجھانی کوشش کروں گا کہ انسان زندگی میں اپنے اندر کتنی بھی جلہ پیدا کر لے کتنی بھی جلہ پیدا کر لے اپنی روح کو کتنا بھی پاکیزہ کر لے اور کتنا بھی صاف و شفاف بنا لے لیکن پھر بھی یہ بدن روح کے سامنے ایک بدلی کی طرح موجود رہتا ہے جیسے آفتاب کے نیچے اگر بادل کا ٹکڑا آ جائے تو آفتاب کی جو روشنی ہے وہ دھیمی پڑ جاتی ہے اسی طریقے سے زندگی میں اولیاء اکرام کا جو بدن ہوتا ہے جو ان کے اجسام ہوتے ہیں وہ ان کی روح کے سامنے بدلی کی طرح ہوتے ہیں لیکن جب یہ حضرات دنیا سے پردہ کرتے ہیں اور وہ بدلی ہٹ جاتی ہے جیسے آسمان سورج کے سامنے سے جب بدلی آ جائے تو تھوڑی روشنی کم ہو جاتی ہے لیکن جب وہ بدلی ہٹ جاتی ہے تو سورج پورے اپنی آبتاب کے ساتھ دنیا کو منور کرتا ہے اسی طریقے سے اولیاء اکرام جب تک دنیا میں رہتے ہیں تو یہ جسم ان کے لئے ایسا ہے ان کی روح کے سامنے جیسے سورج کے سامنے بدلی ہوتی ہے لیکن جب ان کی روح بدن سے آزاد ہوتی ہے تو پھر وہ روحیں ایسے چمک اور ایسے انوار اور ایسے تصرفات کرتی ہیں جیسے سورج اپنی کرنوں سے کائنات کو منور کرتا ہے تو اس سے یہ بتانا ہے کہ اولیاء اکرام جو دنیا سے رخصت ہوئے ان کو یہ مقام باندھ ویسان اسی لئے دیا جاتا ہے یہ جسم کا روح سے جتنا تعلق مضبوط رہے گا اسی قدر جو ہے روح کی طاقت کے اندر کہیں نہ کہیں کمزوری آئے گی لیکن جب یہ تعلق جو ہے کمزور ہوتا ہے روح کا بدن سے تو پھر روح کی طاقت نکھرنا شروع ہوتی ہے البتہ یہ کہنا کہ ساب انتقال کر گئے تو وہ بلکل مر گئے ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ چیزیں غلط ہیں اور یہاں جو گفتگوی کی گئی ہے ملجیون علیہ الرحمہ نے جو گفتگو کی وہ دراصل روح کے بدن سے جو تعلقات ہیں ان کی اقسام بیان کی ہیں روح کے کمالات اس چیز کی یہاں بحث نہیں کی گئی ہے اب یہ ایک فائدے کی چیز تھی کہ ممکن ہے اس سے جو ہے ہمارے ناظرین کو کچھ فائدہ محسوس ہو اس لئے ہم نے یہ بات ذکر کر دی اور اس کی تائید میں ایک آیت کریمہ کو بھی پیش کیا جا سکتا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں پہلے میں اس کا خلاصہ ارس کر دوں جو سبق ہم نے پڑا اس میں شہیدوں کی زندگی کو بیان کیا گیا کہ شہیدوں کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ٹھیک ہے بل احیاءن بلکہ وہ زندہ ہیں اور دوسری آیت میں فرمایا گیا یہاں پہ کیا ہے انہیں مردہ گمان بھی مت کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کے پال رزق دیے جاتے ہیں ان دونوں آیتوں کو ملانے کے بعد جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ شہیدوں کو نہ مردہ گمان کرو نہ زبان سے انہیں مردہ کرو بلکہ انہیں زندہ سمجھو اور زندہ بولو دو باتیں ہمیں تیسری چیز شہید جو ہیں روزی پاتے ہیں اب وہ روزی کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں تیسری چیز شہیدوں کی جو عبرزخی زندگی ہے اس کا تمہیں شعور نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا ہے اس کی وجہ ہے دیکھئے ہر عالم کے احوال مختلف ہوتے ہیں عالمِ اجسام کے احوال الگ ہیں عالمِ برزخ کے احوال الگ ہیں عالمِ آخرت کے احوال الگ ہیں ہمیں جو اللہ نے شعور کی طاقت دی ہے یہ شعور صرف عالمِ اجسام میں کام کرتا ہے یعنی جو چیزیں مشہدے میں آ سکتی ہیں اور عقل کے ذریعے سمجھی جا سکتی ہیں یہ شعور وہیں پر کام کرتا ہے شعور کا مطلب کیا ہے شعور مطلقاً علم کا مترادف نہیں ہے بلکہ شعور کہتے ہیں حوال سے خمسہ کے ذریعے کسی چیز کے علم کو حاصل کرنا آنکھ کے ذریعے دیکھ کر حاصل کرنا کان سے سن کر حاصل کرنا ناک سے سون کر زبان سے چک کر ہاتھ سے پکڑ کر حاصل کرنا یا پھر عقل سے بدہتن حاصل کرنا یعنی یہ حوال سے خمسہ ہیں ان پانچ ذریعوں سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ شعور کہلاتا ہے یا پھر عقل کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ شعور کہلاتا ہے عقل کے ذریعے کا مطلب جس میں حواس سے علم حاصل نہ کیا جائے مثال کے طور پر کہیں آپ نے دھوان دیکھا دھوان دیکھتے ہی آپ کی عقل نے فیصلہ کیا کہ یہاں آگ ہے اب آگ کو آپ نے نہیں دیکھا ہے آپ نے دھوئے کو دیکھا ہے لیکن دھوئے کو دیکھ کر آپ نے آگ کے وجود پر استدلال کیا ہے یہ بداہتِ عقل ہے تو شعور کسے کہتے ہیں حواس کے ذریعے اور عقل کے ذریعے جو معلومات حاصل کی جائیں وہ شعور ہیں اب شہدہ کی برزخی زندگی اس کے بارے میں اللہ فرماتا اس کا تم شعور نہیں رکھتے تمہیں اس کا شعور نہیں تم اس کو جان نہیں سکتے کیوں نہیں جان سکتے کیوں کہ یہ حواس اور یہ عقل جو ہمیں دی گئی ہے اس سے علم حاصل کیا جا تو شعور ہے لیکن حواس خمسہ اور عقل کی جو پرواز ہے جو دوڑ ہے جو ان کا دائرہ کار ہے وہ صرف عالم ناسود ہے یعنی اسی دنیا میں ہم ان حواس کے ذریعے علم حاصل کر سکتے ہیں عالم برزخ کا علم ان کے ذریعے حاصل نہیں ہوگا اس کے لیے ایمانی بصیرت چاہیے نبی کی جو نبوت ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ حاصل کر سکتا ہے وہیہ کہ عالم برزخ دنیا والوں کے لیے عالم غیب ہے اور عام انسان جو ہے ان حواس کے ذریعے عالم غیب کا مشاہدہ نہیں کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ قبر کی زندگی ہم نہیں دیکھ سکتے اگر کسی قبر کو کھوت کر ہم دیکھیں جو کسی نیک مسلمان جو کسی مسلمان کی قبر ہو تو ہمیں سوائے ہڈیوں کے وہاں کچھ نظر نہیں آئے گا حالانکہ اگر وہ بندہ مومن تھا تو وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے لیکن ہم ان آنکھوں سے اس کی آواز نہیں دیکھ سکتے اسی طریقے سے کسی کافر اور مشرق کو جہاں جلایا جاتا ہے وہاں پر ہمیں ہڈیوں کے سوائے کچھ نظر نہیں آئے گا حالانکہ ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس پر عذاب جاری ہے اور قیامت تک عذاب ہوتا رہیں گا اب یہ دونوں چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی نہ مسلمان کا ثواب نظر آتا ہے اور نہ کافر کا عذاب نہ مسلمان کی نعمتیں نظر آتی ہیں نہ کافر کی چیخ و پکا نظر آتی ہیں کیوں نظر نہیں آتی؟ کیونکہ ہمارے شعور کی جو حد ہے وہ عالمِ اجسام ہے عالمِ برزخ یا عالمِ غیب کا ہی ایک حصہ ہے لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں وہ چونکہ ان کے علم کا ذریعہ حواس بھی ہوتے ہیں اور وحی الہی بھی ہوتی ہیں یعنی ان کے لیے حواس کے ذریعے بھی علم حاصل کرتے ہیں اور ان کے اندر ایک اور قوت ہوتی ہے جس سے وہ غیب کا علم حاصل کرتے ہیں یہی وجہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ آپ مرہ بھی قبرائی نہیں دو قبروں سے آپ کا گزر ہوا تو آپ وہاں رکے اور آپ نے ایک خجور کی شاک کو دو ٹکڑے کیا ایک شاک کو ایک قبر پہ آپ نے نصف کر دیا دوسری کو دوسرے پر نصف کر دیا اس کے بعد فرمایا کہ انہما لیعذبانی وما یعذبانی فی کبیر اما حد اما فکانا لا يستنزو من البول یہ دونوں قبر والوں کے اوپر عذاب ہو رہا تھا اب ظاہر سی بات ہے وہ عذاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہ وحی کی طاقت سے دیکھا یا کہنے نبوت کی طاقت سے دیکھا اور نبوت کی آنکھ سے دیکھا کیونکہ دوسری حضرات بھی موجود تھی انہیں وہ عذاب نظر نہیں آیا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عالم برزخ جو ہے عالم غیب کا ایک حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ شعور کی نفی کیا کہ ان تم شعور کے ذریعے یعنی تم شعور نہیں رکھتے ان کی زندگیوں اس لیے کہ تم ان آزاں کے پابند ہو لیکن جو حضرات دنیا میں ان شعور سے آزاد اس شعور سے آزاد ہو جاتے ہیں اور اپنی اندر کی جو بشری صفات ہیں جو بشری قیفیات ہیں ان سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور اپنی روح کو اتنی جلا بخشتے ہیں تازگی بخشتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت انہیں اپنے انوار کا آئینہ بنا لیتا ہے یا اپنے کمالات کا مظہر بنا لیتا ہے تو پھر وہ حضرات عالم برزخ کو بھی اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے ہیں تو شعور کی نفی کی گئی ہے علم کی نفی نہیں کی گئی ہے کیونکہ انبیاء کو یہ علم ہوتا ہے کہ قبروں میں مردوں پر کیا بیٹ رہی ہے جیسے کہ میں حدیث عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں ہونے والے عذاب کو دیکھا محسوس کیا اور یہ بھی جان لیا کہ ان دونوں مردوں پر کس گناہ اور کس جرم میں عذاب کیا جا رہا ہے تو یہ چیز گویا کہ غیب کی بات تھی جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا بات کافی طویل ہو گئی اور یہ مضمون جو ہے ابھی اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس کو بیان کیا جا سکتا تھا ہم یہی پر اس سلسلے کو موقف کر دیتے ہیں اور اس کا خلاصہ یہی ہے کہ شہیدوں کی جو زندگی ہے شہیدوں کو نہ مردہ کہو نہ مردہ سمجھو وہ زندہ ہیں انہیں رسک بھی ملتا ہے رسکی قیفیت کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں تو اس آیتِ کریمہ سے شہدہ کی برزخی زندگی کا ثموت ملا اب یہاں پر ایک سوال اور ہے اس کا بھی دفاع کر دیا جاتا ہے پورے قرآنِ مجید میں شہیدوں کی برزخی زندگی کو حیاتِ شہدہ کا تو ثبوت فراہم کیا گیا جیسے اس آیت میں ہے اور ایک دوسری آیت میں بھی لیکن انبیاء کو مردہ مت کہو انبیاء کو مردہ مت سمجھو وہ زندہ ہیں ایسی کوئی آیت پورے قرآن میں نہیں ہے تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ شہیدوں کے زندگی تو ہم مانتے ہیں کیونکہ قرآن میں ہیں لیکن نبیوں کو ہم زندہ نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ قرآن میں نہیں ہیں اگر وہ زندہ ہوتے تو اللہ تعالی ان کی زندگی کو بھی قرآن میں بیان فرما دیتا اس قسم کا اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کا جواب سن لیجئے قرآن کا ایک اسلوب ہے قرآنِ کریم کا اسلوب یہ ہے کہ چھوٹے جرم پر پابندی آیت کرتا ہے اور بڑے جرم کا تذکرہ نہیں کرتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹے جرم پر پابندی آیت کر دی گئی تو بڑا جرم خود بخود ممنوع قرآن پاتا ہے جیسے والدین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّوْ وَلَا تَنَحْرُهُمَا والدین کو اُفْ مَتْ کہو جھڑکیاں بھی مَتْ دو اب سب سے کم تر جو بے عدبی ہو سکتی تھی وہ اُفْ یعنی کسی کی بات اگر آپ کو ناگبار گزرتی ہے تو آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں اُفْ تو اُفْ کہنا یہ ادنا درجہ کا جرم ہے اور ماں باپ کو مارنا گھر سے نکالنا یہ جو ہے بہت بڑا جرم ہے اب قرآن نے ادنا جرم کی ممانعات بیان کر دی کہ اُفْ تک نہ کو اس کا مطلب کیا ہے مارنا بھی حرام ہو گیا ان کو گالی دینا بھی حرام ہو گیا ان کو جھڑکیاں جو ہے ان کو گھر سے نکالنا بھی ممنوع ہو گیا یہ تمام چیزیں خود بخود ممنوع ہو گئیں اسی طریقے سے کوئی کمال جب ادنا شخص کے لئے ثابت کیا جائے تو وہ کمال اعلیٰ کے لئے بدرجہ اولا ثابت ہو جاتا ہے اب یہاں دیکھئے شہید کے لئے اللہ رب العزت برزخی زندگی عطا فرمایا شہید کے لئے یہ ثابت کیا اور سب جانتے ہیں کہ شہید کا مرتبہ نبی سے کم ہوتا ہے نبی کے مقام اور مرتبے کی بنسبت شہید ادنا ہے اگرچہ عام مسلمانوں کی بنسبت وہ اعلیٰ ہے لیکن نبی کی بنسبت وہ ادنا ہے تو جب کمال ایک اللہ ادنا کے لئے ثابت کیا تو اعلیٰ کے لئے وہی کمال بدرجہ اولا ثابت ہو جاتا ہے اس لئے کیونکہ امتی کو جو بھی کمال ملتا ہے وہ نبی کی پیروی میں ملتا ہے نبی کی اطاعت میں ملتا ہے نبی کی غلامی کی بدولت ملتا ہے تو جب نبی کی غلامی کی بدولت ایک شخص کو یہ مقام ملا کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کی غلامی کی بدولت یہ مقام ملا ہے تو اس کی برزخی زندگی کے دبارے میں کون شک کر سکتا ہے اور رہد دلائل کا ماملہ تو حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاءن فی قبورہم تمام نبی صرف اپنے وارے میں نے یہ فرما تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں اسی طریقے سے واقعہ میراج میں مسلم شریف کی روایت ہے فَإِذَا مَرَتُ بِقَبْرِ مُوسَى فَإِذَا هُوَا قَائِمُ يُصَلِّ مَن شبِ مِعْرَاج حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبرِ انور کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو پردہ کے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے تین ہزار سال سے زیادہ کارسہ گزر چکا ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام ان کو قبر میں زندہ دیکھ رہے ہیں تو اس سلسلے میں دلائل بھی ہیں جس کو انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے ذکر کیا جائے گا تو یہ خلاصہ یہی ہے کہ شہیدوں کو مردہ کہو مت مردہ سمجھو مت وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تم شعور نہیں کر سکتے دوسری چیز یہ ہے کہ روح کا جو بدن سے تعلق یہ چار قسم کا ہوتا ہے دنیاوی تعلق بیداری کی حالت میں دنیاوی تعلق خواب کی حالت میں اور تیسرا برزخی تعلق چوتھا اخراوی تعلق ان چار تعلقات میں سب سے اکمل ترین تعلق اخراوی تعلق ہے کیونکہ اس کے بعد جسم اور روح کی جدائی کا کوئی تصور نہیں رہتا ہے اور سب سے کمزور ترین تعلق یہ برزخی تعلق ہے یہ تعلق کے اعتبار سے برزخی تعلق سب سے کمزور ہے لیکن روح کی کمالات کے اعتبار سے دنیا کے بنسبت برزخ کا جو ماملہ ہے یہ روح کے کمالات کے اعتبار سے دنیاوی زندگی سے زیادہ عالی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ موت یہ فنائے محض نہیں ہے یہ نیست و نعبود ہو جانا نہیں بلکہ موت کا مطلب ہے کہ بدن سے روح کا جو تدبیر کا تعلق تھا وہ ٹوٹ گیا ہے یعنی تدبیر کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے البتہ دوسرے قسم کا تعلق یہ باقی رہتا ہے یعنی وہ کامل اتصال مرنے کے بعد نہیں ہوتا ہے جو دنیا میں تھا اب وہ تعلق میں کمزوری آ جاتی ہے یعنی تدبیر کا جو تعلق تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن ادراک، سما، بسر یہ سارے تعلقات ابھی بھی قائم رہتے ہیں چلیے اس کے بعد جو ہے ایک گیارمہ مسئلہ حج اور عمرہ کے دوران صفحہ اور مربا کی صعی کے دوران اس کے جو حکام ہیں سامی اجمائین والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ